ہم نے غور اور فکر کرنا چھوڑ دیا جب ہی آج امت رسوہ ہے اور دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک وائرس فیلا ہوا ہے دنیا جس کو کہتی ہے کرونا وائرس کیا کہتی ہے دنیا جس کو کرونا وائرس کہاں سے نکلا سب جانتی ہیں یہ وگی ملک ہے جہاں پر بات چلی تھی کہ ہم قرآن کو بینڈ کر دیں گے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ جو ٹیکنولوجی میں سوپر پاور ہے جس نے قرآن کو بینڈ کرنے کی بات کی آج پوری دنیا کے اندر اسی کا سب سے زیادہ بینڈ بچتا ہوا نظر آ رہا ہے غلط تو نہیں ہے میرے بھائی اور ان کو قرآن پر بینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن ہی ہے جو اس وائرس کا خاتمہ کرنے والا لوگ کہتے ہیں وائرس کیوں آیا اسی لیے آیا کہ جس ملک سے فیلا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کھانا کیا چاہیے کیڑے مکوڑے کوکرو جھنگور کیا کیا نہیں کھا رہے ہیں ہاتھ دوتے نہیں دوتے پوری دنیا پریشان ہے لیکن اس کا علاج قرآن پاک میں اور نبی کے فرمان کی روشنی میں ہے جانتے ہیں جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کیا کھانا چاہیے کیوں نہیں پتا ہے کیونکہ وہ بھول گئے ہم اگر کوئی انجن بناتے ہیں اور میکنک کہتا انجینئر کہتا یہ بائیک پیٹرول کیے ڈیزل مت دالنا ہم ڈیزل نہیں پیٹرول دالتے ہیں ہمارے ٹرک کا انجن ڈیزل والا ہے پیٹرول نہیں دالتے ہیں ہمارے گھر کا اسٹو گھانس لیٹ کیروسین والا ہے اس میں پیٹرول نہیں دالتے ہیں پتا ہے گلت چیزیں دالیں گے اس کا ریاکشن سامنے آئے گا ارے دنیا نے گلت چیز پیٹ میں دالی اس کا ریاکشن کرونا وائرس اور بیماری کی شکل میں آیا ہے لیکن قربان جائے قرآن نے یہ بھی فیصلہ کر دیا تیری انجن کی بائیک کے انجن کو انجینئر نے بنایا ہے لیکن تیری باڈی کے انجن کو تیرے رب نے بنایا ہے وہ رب فیصلہ کرے گا کہ تیرے انجن میں کیا جانا چاہیے اور قرآن اسی انجن کے اندر کیا جانا چاہیے آیت کے ذریعے ہماری رہنمائی عطا فرماتا ہے ایک آیت دنیا کے ہر ریسٹورنٹ ہر بزار ہر گھر کے کچن میں ہونا چاہیے ہر دکان پر ہونا چاہیے کہ تمہاری باڈی کے سپیر پارٹس کو بنانے والا وہ وحدہو لا شریک ہے اس نے بنایا ہے بائیک اگر پیٹرول کیے ڈیزل دالو گے پشٹن بلوک ہو جائے گا کلت پلیٹ جل جائے گی تمہارے لیور کڈنی گردے انٹرشٹائن لارج اسمال تمہاری اتڑی فصلیاں یہ پورا وجود تمہارا اس نے کن اور فیہ کن کہہ کر بنایا ہے اب اس نے فیصلہ کر دیا اس باڈی میں کیا جائے گا ایک آیت پوری دنیا کے چائنہ پوری دنیا کے وائرس کا علاج ہے کیا ہے اور آیت سمجھ نہیں ہو تو کہیں اور نہیں نبی کی چوکھٹ پر جا کر سمجھنا ہوں گی لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ مت ملاو قریب مت جاؤ لیکن میں اللہ اور اس کے حبیب کی عظمتوں پر قربان جاؤں آپ بھی قربان جائیں بڑے بڑے آفیس میں لوگ ہاتھ ملاتے ہیں چہرے پر مسکرات ہے لیکن جب دونوں جدا ہوتے ہیں وہ ادھر جا کر جیب سے سینٹائزر نکلتا ہے وہ جا کر واش روم میں ہاتھ دھوتا ہے کیوں پتہ نہیں اس کا ہاتھ کہا تھا لیکن مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہماری مسجد کا امام چاہے وہ مولانا سلیم قادری جیسا ہو یہ نعیمہ مسجد جیسا ہو ہر نمازی جیسا ہو اگر وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں دل مطمئن ہے کہ ہم کو وائرس نہیں ہونے والا کیونکہ میں نے وضو کیا ہے میرا ہاتھ بھی پاک ہے اور میرے بھائی نے وضو کیا ہے اس کا ہاتھ بھی پاک ہے ارے وائرس تو دور کی بات ہے ہم مسافہ کریں گے جدہ ہونے سے پہلے اللہ گناہوں کے وائرس سے ہم کو پاک عطا فرما دے گا گناہوں کے وائرس سے لوگ کہتے ہیں ہاتھ دو تم آج کہہ رہے ہونا ساڑھے چودہ سال پہلے اس مقدس نبی پاک نے کہہ دیا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو کھل کر کہو ہماری بات مت مانو اس نبی کی بات کو مانو جس کو اللہ نے کہا اگر کوئی تمہارے لئے آئیڈیل بن سکتا ہے تو اللہ نے کسی اور کو نہیں اپنے محبوب کو تمہارے لئے آئیڈیل بنایا تھا اس محبوب نے کہہ دیا کھانے سے پہلے ہاتھ دو صبح اٹھو تو سب سے پہلے ہاتھ دو اس لئے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں سب کو تو وائرس ہوگا لیکن مسلمان کو نہیں ہوگا اور کیا دالنا ہے پیٹ میں بند کرو میری قوم کے بھائیوں نوجوانوں گھٹ کا تمباکو سگریٹ ایک ولی کے نام پر آئے گوے گو آج امت کو گھٹ کا تمباکو کی دکانیں نگی بلکہ آبادیوں کے اندر یونیورسٹی کھولنے کی ضرورت اسکولوں کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جتنا پیسہ ہماری قوم گھٹ کا تمباکو سگریٹ چائی فضول کاموں میں دال دیتی ہے اتنا پیسہ اگر ایک بیکہ نیر میں ایک مہینے کے لیے جمع کیا جائے نہ صرف بیکہ نیر میں آپ خود دیکھیں گے اسی بیکہ نیر میں غریب نواز کے نام کا ہسپٹل بھی بن سکتا ہے مولا علی اور امام جعفر سادی کا اور آلہ حضرت کے نام کی یونیورسٹی بھی بن سکتی ہے ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کون سی آیت ہے جس نے بتایا ہم بیمار نہیں ہوں گے کیا دالنا ہے اندر ہم گھٹ کا تمباکو دال رہے ہیں ہمارے یہاں پر تیل والا کھانا بہت پسند ہے دیکھئے جائز اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور فیصلہ کر دیا یا ایوہ الناس قولو ممہ فی الارض حلالا تیبا اے لوگوں میں قربان جاؤں اللہ کی عظمتوں پر کہ دیکھو مشرق اللہ کو اپنا رب نہیں مان رہا عیسائی نہیں مان رہا یہودی نہیں مان رہا اور کیا کچھ کھا رہا ہے تم اس کو اپنا رب نہیں مانو لیکن وہ تو تمہارا رب ہے ہی نا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ اب یہ ممبر جو ہے نور علا نور ہوتا جا رہا ہے تارے بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ امت کے سورج بھی آنے والے ہیں میں جلدی جلدی گفتگو کو ختم کروں وقت زیادہ ہو رہا ہے دیکھئے چھ سات منٹ میرے پاس ہیں اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں اللہ تعالی کو کوئی مانے نہیں مانے لیکن حقیقت میں تو وہی مابود برحق ہے تم اس کو نہیں مان رہے لیکن اس کی محبت کو تو دیکھو بندوں سے اور اسی لئے ہمارے علماء نے مثال دے کر سمجھائی تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو تم جانتے ہو لیکن اللہ کتنی محبت کرتا ہے فرمایا گیا ایک ماہ جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کیا کرتا ہے تم اس کو نہیں مان رہے ہو تم کیڑے مکوڑے کھا رہے ہو لیکن اس کی رحمت کو دیکھو اس نے یا ایوہاں لذین آمنو نہیں کہا بلکہ کہا یا ایوہاں ناس قولو ممہ فی الارض حلالن طیبہ کھا بندے کھا جو کچھ کھانا ہے کھا لیکن کیڑے مکوڑے فیضول چیزیں نہیں تو وہی کھا جو اللہ نے تیرے لئے حلال اور پاک عطا فرمایا خجور کھاؤ ٹیک دو گھٹنے میرے نبی کی چوکھٹ پر یہ وائرس آج ہی ختم ہو جائے گا کر لو نبی کی سنت پر عمل سارے لوگ اور دیکھو دنیا نے ہماری بچیوں کے چہرے پر سے نقاب اتارا ظلم کرتا ہے مسلمان عورتوں پر ظلم کرتا ہے نقاب پیناتا ہے نگی پہننے دیں گے فرانس میں نگی پہننے دیں گے اٹیلی میں نگی پہننے دیں گے یہاں نگی پہننے دیں گے ارے ہماری بچیوں کا دل تڑپا اے اللہ ہم تیری بندی ہیں اور تیرے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں آنکھ دکھائے اللہ نے کسی کی آنکھ کو سن لیا اور دنیا میں ایسا انتظام فرمایا تم بچیوں سے منع کر رہے ہو میرے حبیب کی امت کی کنیزوں سے میرے بندوں کی بچیوں سے اللہ ایسا انتظام فرمائے گا اب لڑکیوں کے ساتھ مرد بھی نقاب پہننے والے بن جائیں گے لوگ بان رہے چہرے پر ماس اور کیسا مو دکھرائے بہر خال یہ ٹاپک دوسرا ہے اس نے کہا میری داڑی میں کام بال ہیں اور آپ کی داڑی میں زیادہ بال ہیں بتاؤ قرآن میں کہا ہم لوگوں کے فیصلے جب سے عدالتوں میں ہونے لگے لگے تب سے ہم رسوا ہیں اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا شادی کا مسئلہ ہو وراثت کا مسئلہ ہو بچے کی بسم اللہ خانی ہو نیا گھر خریدنا ہو اگر اس کے پاس علم نہیں تھا تو وہ پولیس ٹیشن یا مگیلہ مندل نہیں بلکہ قرآن نے کہا اگر تم کو کچھ پوچنا ہے تو کسی اور سے مت پوچنا اسی سے پوچنا جس کو اللہ نے علم دے کر عالم دین بننے کا شرفتہ فرمایا ہم آئیں امام صاحب کے پاس حضرت بیوی سے نہیں بنتی وہ رستہ بتائیں گے کس طریقے سے منائے جاتا ہے وہ طلاق کی طرف نہیں بھیجیں گے حضرت بزنس کرنا ہے وہ قرآن کی روشنی میں بتائیں گے جب سے قرآن پر عمل کرنا چھوٹ گیا رشتہ کمزور ہو گیا رسوائی ہماری